جی اسلام علیکم آج جناب ہم آپ کو ایک دوست سے بھی ملائیں گے صحافی دوست سے یہاں مانچسٹر میں اور ابھی ابھی میں نے اپنے گھر کا بل سیونٹی فائیف تھاؤزنڈ جی پچھتر ہزار روپیہ بل جمع کر آیا ہے اور آپ کے سامنے میں ادھر یوکے میں بیٹھا ہوں ایک ایسی چلتا ہوگا میں مانتا ہوں ایک ایسی چلتا ہوگا بس ایک ایسی چلتا ہے اور اس کا جو بل ہے وہ پچھتر ہزار روپیہ یہاں میں نے مانچسٹر میں بیٹھے ہوئے وہ بل ابھی دیا ہے اور یقین کریں ایک ایک بل دو پورشن ہے ایک بلکل بند پڑا ہے بلکل بند پڑا ہے یعنی جو اس کی بطی ایسے بٹن آن بھی کوئی نہیں کرتا بلکل بند پڑا ہے اس کا بھی دس ہزار چار سو روپیہ اس کا بھی بل آئے آپ مجھے بتائیں یہ بیمانی ہے کہ نہیں ہے بلکل بند میں کہہ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ ایک دن بھی اگر ادھر ایک بلہ بھی چلا ہو یعنی جو بلکل بند پڑا ہے تالہ لگا پڑا ہے اس کا بھی دس ہزار چار سو اس کا بھی بل آگئے ہیں پتہ ہیں یہ ایسے کو نہیں لوگ نکل رہے میں کہتا ہوں لوگ نکلیں یہ فیل حکومت ہے بلکل اپنی ہے ہو یا پرائی ہو ہم نے کوئی اس کا نہیں کرنا ہم تو یہی کہتے ہیں آپ اگر عمران خان کا مقابلہ کر سکتے ہیں نا تو آپ اپنی کارکردگی سے کر سکتے ہیں آپ کی کارکردگی کیا ہے زیرو بٹا زیرو ٹھیک ہے آج بھی دیکھیں میں یہ ابھی آپ کو اس گفتون کے بعد آپ کو میں انٹرویو دکھاتا ہوں حرون شاہ صاحب کے ساتھ جو یہاں کے صحافی ہیں ان کے ساتھ میں نے کیا ہے اوورسیز والوں کے میں نے مسائل بھی پوچھے ہیں وہ بھی بتایا انہوں نے پاکستان کے بھی بتائے ہیں بڑے جید صحافی ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہے لیکن یہ ظلم جو پاکستان میں ہو رہا ہے نا یہ کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا کئی نظر نہیں آئے گا مجھے یہ بتا دیں کہ بند گھر کا جس میں ایک بلب بھی نہ جلہو ایک دن کے لیے بھی اس کا بھی اگر دس ہزار چار سو بل آ جاتا ہے تو پھر یہ ٹیکس ہی آئے ہیں بل تو آیا ہی نہیں ٹیکس آیا ہے بل نہیں آیا ٹھیک ہے تو یہ لوگ مجبور ہیں سر جی یہ لوگ جو ہے نا انقلاب کی دہلیز پہ کھڑے ہیں پاکستانی بلکل یہ یہ آپ کو جماعت اسلامی کے میں نے کہا تھا دھرنے کا ہم بلوں کی حد تک ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور پھر مجھے یہ اسی دوست نے بتایا کہ ہم نے ادھر نواز شریف صاحب کو لندن سے بھیجا ہے اور وہاں واقعہ وہ موہ میں گھنگنیاں لے کے بیٹھ گیا ہے مری میں بیٹھا ہے وہ اچھا ادھر کال ایک میرے دوست سے رابطہ ہوئے ہیں نون لیگ کے یوکے کے جو عددار ہیں انہوں نے کہا جی وقت آنے پہ نواز شریف باہر نکلے گا ان کو شرم نہیں آتی کہ لوگوں نے ووٹ دی ہیں نواز شریف کو چپ کر کے بیٹھے پھر کہتے ہیں یہ شریف بڑے ہیں جی نواز شریف پہ ساتھ ہاتھ ہوئے اچھا کیا ہاتھ ہوئے ہمیں بتاؤ قوم کو بتا دو اتنی جورت تو پیدا کرو نا کہ بتاؤ کہ چوری چور کر کے لے گیا ہے کوئی ہمارے سیٹیں چرائی گئی ہیں کوئی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے کوئی فوج نے زیادتی کی ہے اتنی تو پریس کانفرس کر دیں اتنی بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ جو ہے نا پھر آپ کو جناب آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں ہم نے گھر عرض کی تو شکایت ہوگی یہ عوام کا مطالبہ ہے کہ نواز شریف بتائیں کہ وہ وزیراعظم کیوں نہیں بنے نواز شریف کو ہم نے ووٹ دیئے تھے وہ کیوں چپ ہیں نواز شریف کو ہم نے ووٹ دیئے ہیں وہ مری کے گھر سے باہر کیوں نہیں نکل رہے یہ بتاؤ یہ مطالبہ ہے مجھے بتاؤ آپ لوگوں کا مطالبہ ہے کے نہیں ہے نا تو یہ بات ہے یہ دیکھیں جو انٹرویو میں نے دوستہ کیا ہے یہ دیکھیں السلام علیکم میرے پیارے قانونی دوستوں کے آپ کو بہت بہت سلام آج ایک بڑی اچھی پیاری پرسنلیٹی مجھے مانچسٹر میں میری پہلی ملاقات ہوئی ہے ان سے حارون شاہ صاحب آپ کو دکھاتے بھی ہیں ان کو تو ہم کھانے پہ آئے ہیں ادھر ونزر روڈ پہ تو کافی مظروف ہوتے ہیں اور ان کا صحافی برادری سے بھی تعلق ہے ماسٹر کیا ہوئے ہیں تو السلام علیکم شاہ صاحب آپ کی لوگ سر انگریزوں والی ہے یہ کیا چکر ہے ادھر کھانے پینے کی وجہ سے جب ایسے ہی سر جب پاکستان کہا تھا تو انگریزوں والی پہلی تھی اسلام کیا کہ موسم یہ چکر آپ کہہ رہے تو ہوگی اچھا ناظرین بھی بتائیں گے کہ آپ کی لوگ انگریزوں والی ہے سر اچھا سر کتنا عرصہ پہلے آئے ہیں ادھر آپ سر میں دو دار چال میں ٹو تھا فور میں آئے تھا فور میں آئے تھے اور آپ کا تعلق صحافی برادری سے ہے نا سر میں ماسٹر کیا تھا اور میں پاکستان میں ہماری جیسی ہے نیوز نیٹ ورک انٹرنائشنل اچھا سر تو آپ پاکستان میں بھی بڑی اچھی جاب چھوڑ کے آئے ہیں بڑے آفی سر آپ بتا رہے تھے مجھے ابھی تھوڑی باتوں میں تو اب پچتاوضہ نہیں ہوتا کہ میں کیوں آیا ہوں یا ادھر میری جو سر لاسٹ جاب تھی وہ پاکستان سپرزورڈ میں پابلیس ڈیلیشن آفیزر تھی دو سال میں نے وہاں پر کام کیا ہم کی ساتھ اور پاکستان جو سیف گیم بھی کامیاب سیف گیم بھی اس کا میں کیا رہا ہوں سیف گیم تو بڑا مشہور ایوٹ ہوتا ہے بڑا مشہور تھا جی اور میں نے بڑا جو وہاں پر ہماری سیف گیم کی اچھا بڑا کلوز کام کرنے کا موقع ملا ہوں اور اپنے کامیابی سے پاکستان سیف گیم کی گیم بھی بہت پاکستان کو عزت افضائی جی اور احضار نے آپ کو بتایا جب مشہور پہ دو سال تو دیشن ڈیلی کا جی دوستو ہماری کھانے کے بعد بھی ملاقات جاری رہے گی تو یہ ہمارا کھانا بھی آگئے یہ استمبول ریسٹورنٹ ہے تو کھانا بھی آپ کو بتایا میں نے دکھانا ہوتا ہے یہ یہ شاہ صاحب نے کھانا بڑا وی آئی پی مگوائے ہے گریل گریل چکن مگوائے ہے یہ ہے یہ وہ دال والا سوپ ہے نا شاہ صاحب یہ ہاں یہ سوپ ہے یہ ڈائٹ کولا ہے تو آئے آپ کل پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر بات جاری رکھتے ہیں شاہ صاحب کھانا میں بڑا اچھا کھا لیا ہے بڑا مزا ہے کھانے کا بھی گپ شپ کا بھی تو میلے آپ کو پسند آیا مجھے بہت پسند آیا مجھے یہ ٹرکش حمس آ رہا ہے یہ باربی کیو یہ والا مجھے بہت پسند ہے میں بھی چاول روٹی سے آوائیڈ کر رہا ہوتا ہوں نا مجھے تو جتنے دوست ملتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ملک صاحب آپ تو پائے کھلائیے پھجے دے پائے کھلائیے میں نے کہا یار مجھے انگلیش کھانے کھلاؤ جو میں وہاں نہیں کھا کھا اچھا شاہ صاحب آپ بڑی ہنس مکھ پرسنیلٹی ہیں ماشاء اللہ توسی یہ تو نواز شریف ساڑھے پاکستان بھیجے ہیں ہونہ سانوں اتھو حالے پاکستانی کہتے ہیں نواز شریف نو واپس لندن بھیجو اے کیوں نہیں کام کر رہے تو انہوں کی تو انہوں مسئلہ کتے تو انہوں کوئی لگ رہی ہے آپ صحافی ہیں بیٹ میں سے کہاں سے رکاوٹ ہوئی ہے کہ شباز یکدم نواز شریف پیچھے ہٹ گیا ہے یہ لوگ سننا چاہتے ہیں دیکھیں نواز شریف صاحب سے پوری لوگوں کو جس طرح پورے پاکستانیوں کو امید تھی اس طرح اور سیس پاکستانیوں کے بہت زیادہ امید کیونکہ جب وہ وزیراعظم تھے انہوں نے بورٹ اور گورنرز کا ایک بورٹ بنایا تھا ٹھیک ہے جس طرح سے دو بندے انہوں نے امریکہ سے لیے اور یورپ سے دو تین بندے لیے گلوکری سے بریشتر میں جب بلی کو لیا سیکٹیریٹ بنایا بورا نہیں اوپی اکس طرح بورٹ بنایا ہاں بورٹ بنایا گورنرز کا ممبر سمنا ہے ٹھیک ہے اس میں اور یورپ سے بھی لیے اس کے بعد افریقہ سے لیے گلو سے لیے سعودیہ سے لیے سب کے نمائندے شامل یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں اس کے بعد بریشتر امجر ملک ہماری یوکی کے جو کے راشرل کے دوست ہیں ہم اور ان کا آپ کی صافی صافی اور مقلب رادی سے تعلق ہے ہاں ہاں بڑے قابل وکیل ہیں ان کو انہوں نے اس کا چیرمن متخب کیا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے ہر ملک میں اوبرسیز کی گورنر باڈی منائی ایڈوائزی کمیٹی منائی کہ کیا کیا پروپرمز ہیں اس کے بعد انہوں نے اوبرسیز کے ساتھ ویڈی ٹوی کیے ہر بہت سارے ملکوں میں وزیروں کی اور سفیروں کی کھلی کچھینیں لگائی بہت مسئلے حل ہونا شکل ہیں ہوا ہے آپ کو پتہ یہ زیادہ مسئلے کبزے کے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں ہاں اس کے بعد شرک حکان عبادی صاحب کے آتے ہی ایک فیڈل سیکٹری نے بورڈ آف گورنرز اوپی ایف کو برطرف کر دیا برطرف کر دیا اور جناب خود چیرمن بن کے بیٹھ گیا جو اوبرسیز کی آواز تھی بلکل ہاں ان سب کو ہٹا دیا ہاں جے اور اس کے بعد وہ سیکٹری صاحب خود بن گئے اس سیٹ پر بیٹھ کے میرے پاس یہ ہوتا لیں اس کے بعد کچھ دوست ہمارے گئے ہائی کوٹ میں آپ کے آپ کے دوست اتھر من اللہ صاحب نے ان کو سنا اور انہوں نے کہا کہ یہ چوک اب نئی گورنمنٹ آنے والی ہے کیونکہ آکے عملان خان نے فیصلہ کیا کہ اس کو لگا رہا ہے تو انہوں نے کہا جی اس میں بہتر ہے کہ ہم گاری چلے جائیں باقی لوگ ہاں عملان خان صاحب نے آگے زلفی بخاری کو لگایا اس کے بعد وہ کچھ کام نہیں ہوا ہاں زلفی بخاری پھر کچھ کام نہیں ہوا کچھ کام نہیں ہوا اب سر اوبرسیز والوں کی مین کوئی ڈیمانڈ کیا ہے سر اوبرسیز والے ابھی عساق ڈان صاحب کی قیادت میں مسلمی نون نے اوبرسیز والوں کو ہر ملک میں دوبارہ تنگیم سازیہ کیا ہے یہ لوگوں کو اپنے لوگوں کو آگے لے کے آئیں ٹھیک ہے یہ میں کہاں ان کی پارٹی سے میرا تعلق نہیں ہے آپ بھی لوگوں کو آگے لائیں ہیں اور سیکرونٹی کے بعد ان کو نوٹفکیشن کی ذریعہ آپ کو دے دیئے ہیں پہلے تو خود سختہ لوگ تھے نا کہ میں چیرمین ہوں ٹھیک ہے تو وہ سب کچھ کیا ہمیں بڑی امیدیں تھی کہ سارے مسئلے مسائل سو دن کے اندر حال ہوں گے ہمیں یہ یقینہ نہیں کرتے ہیں اور یہ بھی یہاں تر بھی یقینہ نہیں کرائی تھی کہ یہ پارلمنٹ میں سیٹے میں ملیں گے مختص سیٹے میں ملیں گے لیکن ابھی ہم بہت مایوس ہیں سو دن گزر گئے ہیں اوورسیس کے لئے کچھ کام نہیں ہوا جو آپ بورٹ بنائے جائے جس کو گورنر بنایا گیا یا چیرمن بنایا گیا آپ مطمئن نہیں ہیں سر علی رضا صاحب کو بنایا گیا ہے ہاں جن کا اوورسیس پاکستانیوں کی اس لئے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا سر اوورسیس انہیں یوکش پاکستان چمبر افقاقے سے ایک ارگنائزیشن بنائی ہوئی ہے اور اس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی توسط سے اس کو جنہا ہے انہوں نے بڑا کام کیا ہے تو مجھے تو سمجھ نہیں آتا انہوں نے کیا کام کیا ہے یہاں پر میرے خیال میں مسلمنگ نون میں کابل لوگوں کی کمی نہیں تھی پوری دنیا میں ان کے کابل لوگ بیٹھے ہیں خاص طرح بے یوکر میں اندر تو بیرسر رمجر ملے خود بیٹھے ہوئے ہیں جو بورٹ بنائے کی چیرمنہ بیٹھے ہیں بیرسر رمجر صاحب سے آپ مطمئن تھے ناظر میں مطمئن تھا بلکہ ہر اوورسیز پاکستانی کو کسی پارٹی سے بھی ہو مطمئن ناظرین یہ آپ نے دیکھا ہے کہ حروم شاہ صاحب نے بڑا اچھا ہے کہ پورے اوورسیز والوں کے لئے ایک آواز اٹھائی ہے اور یہ آواز ہم قانونی جوی کے ذریعے مزید آگے حکمرانوں تک پہنچانا جاتے ہیں خدا کے لئے کچھ کام کریں اوورسیز کے مسائل حل کریں لوگوں کے چھے چھے مہینے پاسپورٹ نہیں بنتے شناختی کارڈ نہیں بنتے اور وہ جو اوورسیز والوں کی پالیسی فورا پاکستان جاتے ہیں تو ان کا موبائل باندھ ہو جاتا ہے اس کا کریں ایک آدھ موبائل کے گفت کی اجازت ہونی چاہیے وہ کریں بہت سارے کامیں جو کرنے والے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں شاہ صاحب نے بتایا ہے کہ وہ اس وقت تک پانچ مہینے ہو گئے حکومت کو آپ حکومت کے کسی کام سے مطمئن نہیں ہیں ایون جو بورڈ بنا ہے گورنر بورڈ بنا ہے کمیٹس کر کے اوورسیز والے کمیٹس کریں آپ کو اور کیا مسئلے ہیں بتائیں تینکیو یہ جی شاہ صاحب میں تھوڑا واق بھی کر رہے ہیں یہ ولمزو روڈ ولمزو روڈ مانچسٹر کا سب سے بڑا روڈ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر سائیڈوں سے بھی دیکھ رہے ہیں اور زیادہ آپ کو پاکستانی انڈین لوگ زیادہ نظر آ رہے ہیں تو بڑے بڑے کزین ہیں لیبنیز ہیں پاکستانی ہیں ساری چیز ہیں اے لوگ جنہیں جیوری خریدنی ہیں جیوری خریدو ٹھیک ہے